موسیقی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے لوگ کو خطبہ دیا فقالا فرمایا ایک بندہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اختیار دے دیا ہے اللہ نے اسے چوائس دی ہے اختیار دیا ہے آپشن دے دی ہے دنیا کی نعمتیں جتنی چاہے وہ لے لے یا پھر اللہ رب العزت کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا انتخاب کرو دنیا میں رہنا چاہتا ہے دنیا کی آسائشیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر لے اور اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو اللہ کے پاس چلا جائے اور فختارا ماہندہو اس بندے نے اللہ رب العزت کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا انتخاب کر لیا ہے فبقا ابو بکر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بات سنی تو ابو بکر رونا شروع ہو رونے لگے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو اور ساتھ روئے جا رہے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فعجب نہ لہو ہم نے بڑا تحجب کیا وَقَالَ النَّاسُ لوگ یہ کہنے لگے انظروا الہاز شیخ اس بزرگ کو دیکھو کیا ہو گیا ہے اللہ کے رسول کسی بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا دنیا میں رہنا چاہتا ہے دنیا میں رہ لے آخرت کو لینا چاہتا ہے اللہ کے پاس چلا جائے اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا یہ بار سن کر یہ بزرگ جو ہیں روئی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپا قربان ہو انہیں ہو کیا گیا ہے شہابہ میں سے کسی کو اس بات کا پتا نہیں چلا کہ حقیقت کیا ہے بعد میں جب پتا چلا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ حُوَ الْمُخَيِّرَ حقیقت میں وہ اختیار اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا تھا ہمیں اس وقت پتا نہیں چل سکا اور اگلے الفاظ یہ مہر ہے اس بات پر کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹی روایت آنا مدینہ العلم والیم بابوہا میں شہر میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں علی دروازہ ہے تو کہتے ہیں سب سے زیادہ علم تو پھر علی کے پاس ہوئے یہ روایت ہی جھوٹی ہے سیرے سے اس کی کوئی حقیقت نہیں محدثین نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا یہ اس قابل نہیں کہ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصور کیا جائے ہاں اگر کوئی علم کا دروازہ کہے جانے کے مستحق ہوتا یا کوئی کہا جاتا سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے صحابہ اکرام میں سے تو ابو سید خدری رضی اللہ عنہ گواہی دے رہے ہیں سید بخاری کی حدیث ہے تین ہزار نو سو چار نمبر فرماتے ہیں ہم میں سے سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جاننے والے دین اسلام کے سب سے بڑے عالم ہم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس صدیق سے معلوم بھی یہ ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کو اس بات کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم موسیقی